بابا کی بارگاہ میں سوال ہے بابا یہ شاہد فرمائی ہے کہ اورنج کو سنگترہ کہتے ہیں اور کیا سنگترہ کھانے کے کوئی فوائد بھی ہیں اورنج بولتے ہیں غالیون مصمبی کو یہ مصمبی کا چھلکہ سخت ہوتا ہے جو مشکل سے اترتا ہے اور سنگترہ پولا پولا ہوتا ہے وہ آسانی سے اس کا چھلکہ ہاتھ میں آجاتا ہے یوں کرنا یہ ساری فیملی خاندہ نیکی ہے جو میرا اندازہ ہے کینو بھی تو ہے نا یہ کینو سنگترہ یہ شکلیں ملتی ہیں نہیں آپ اس میں یہ کینو ہے اور سنگترہ غالیون لمبو طرح ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے اسی طرح کا سنگترہ ہمارے ہاں بکسرت پیدا ہونے والا پھل ہے اور اس کے گزائی اور دوائی اثرات تمام ماہرین تبو سائنس تسلیم کرتے ہیں ایسے لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں لکھنے پڑھنے پہریری کام ایسوں کے لیے یہ پھل قدرتی ٹونک ہے اور اگر اس کے موسم میں باقاعدہ استعمال کیا جائے تو دماغی صلاحیتوں کو جلہ ملتی ہے قوت ملتی ہے سنگترہ سے جسم میں چستی آتی ہے اور فرخت یعنی خوشی حاصل نقلی ٹونک یہ جو بوتلوں میں بند ہو گیا آتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سنگترہ کا حرص حلق سے نیچے اترتے ہی دوران خون میں شامل ہو جاتا اور شہد کی طرح اسے بھی حضم کے مراحل تے کرنے نہیں پڑتے سنگترہ کا استعمال تضابیت ختم کرتا بلکہ فقیل یعنی وزنی اور دیر حضم کھانے یا کسی اور وجہ سے قبض لگ جائے تو سنگترہ کا صبح یعنی کہ نہارمو آسابی تھکان اور کھچاؤ نہیں رہتا پیٹ میں جوا ہوا نکل جاتی ہے سنگترہ کا شربت خون کی خرابی کے لیے مفید ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل